ناظرین کرونا وائرس نے دنیا بھر میں سنسنی پھیلا رکھی ہے اس وائرس نے اب تک سیکڑوں افراد کی زندگیاں نگل لی ہیں جبکہ ہزاروں افراد اس کا شکار ہو کے اسپتالوں میں پہنچ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وائرس کیا ہے کہاں سے اور کیسے پھیلا اس کی علامات کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے ماہرین سہت کے مطابق اس نے وائرس کو نویل کرونا وائرس 2019 کا نام دیا گیا ہے اس کے علاج کے لیے کوئی دوا موجود نہیں یہ وائرس تیزی سے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے کرونا وائرس ہے کیا عالمی ادارہ سہت ویچو کے مطابق کرونا وائرس فلو خانسی اور سانس کی بیماریوں کا موجب بننے والی وائرس فیملی سے تعلق رکھتا ہے جس میں سوائن فلو اور سارس جیسے وائرس بھی شامل ہیں البتہ حال ہی میں وائرس کی ایک نئی قسم نویل کرونا وائرس سامنے آیا ہے جو اس سے قبل انسانوں میں نہیں پایا گیا نویل کرونا وائرس بھی فلو، نزلہ، سانس کی بیماریاں اور نمونیاں لاحق ہو سکتا ہے اور اگر نمونیاں بگڑ جائے تو انسان کی موت بھی باقی ہو سکتی ہے دبلیو ایچو کا کہنا ہے کہ اکتیس دسمبر کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر چین کے شہر وہاد میں نمونیے کی شکایات سامنے آئیں جس کے بعد ساتھ جنوری کو نویل کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ادارے کا کہنا ہے کہ یہ وائرس وبائی مرض کا موجب بنتا ہے جو جانوروں سے انسانوں اور پھر انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ عالمی ادارے کے مطابق یہ وائرس بلیوں اور اونٹ کے ذریعے بھی انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے البتہ چین میں پھیلنے والے اس وائرس کے حوالے سے مختلف چیمگوئیاں جاری ہیں بعض ماہرین کا خیال ہے کہ وہان شہر کی ہول سیل گوشت کی مارکیٹ میں آنے والوں میں یہ وائرس داخل ہوا خیال رہے کہ اس مارکیٹ میں گدھے، خنجیر، اونٹ، بھیڑے، لومڑیاں، بھیڑیے، چوہے، سامپ اور سمندری حیات فروخت کی جاتی تھی وائرس پھیلنے کے بعد حکام نے اس مارکیٹ کو سیل کر کے اپنی تحویل میں لے لیا ہے بعض غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس چمگادر کے سوب اور زندہ چوہے کھانے سے پھیلا البتہ سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی جاری کر دی ہیں ادارے کے مطابق باقائدگی سے ہاتھ دھونا، ماسک کا استعمال، کھانسی، چھینک اور کھانا پکاتے وقت مو دھاپ کر رکھنے سے اس بیماری کے پھیلاو سے بچا جا سکتا ہے وائچو نے فلو اور سانس کے مریضوں سے فاصلہ رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے اس مرض کے علاج کے حوالے سے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ تاحال کوئی ویکسین تیار نہیں کی جا سکی البتہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے